مجھ کو تخلیق میرے خالق نے کیوں کیا اور پھر کسوٹی پر کس لیے مجھ کو کس کے پھوڑ دی کیوں میری ذات سے جڑے سب لوگ ممتہم بن کے مجھ سے ملتے ہیں جب سے میں اس جہاں میں آئی ہوں چانے کیوں مجھ کو ایسا لگتا ہے کمرہ انتہاں میں آئی اور جو ممتہم میرے ٹھہرے ہر گھری آزمائشوں کی صلیح اپنے شانوں پہ میں اٹھائے ہوئے کیوں انہی میں پناہ اڑھنٹی ہوں کیوں انہی میں پناہ اڑھنٹی ہوں پھر یہ سوچا کہ خیر اچھا ہے جو بھی کچھ ہے بھلے کی خاطر ہے پھوٹتی ہے کرن کرن سے آیا اور پھر میں تو ایک ماں ہوں اور پھر میں تو ایک ماں بھی ہوں جس کے پیروں تلے میں جنت پیار بھی پیار جس کی ہے سکرت میں تو عظمت کا ایک نشان بھی ہوں پھر یہ سوچا کہ میں تو بیٹی ہوں وہ جسے لوگ بوجھ کہتے ہیں پھر یہ سوچا کہ میں تو بیٹی ہوں وہ جسے لوگ بوجھ کہتے ہیں بھائیوں کی جو ایک بہنگ بھی ہے تو شرکت گاہ نے جسے مشاعرے کے نکات کیا ہے ملٹی لینگول مشاعرہ ہے جس میں مختلف زبانوں کی شاعری ہوگی جس میں بلوچستان میں ویسے بھی خواتین کے حقوق کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے اس کے بالکل اس پہ نبات ہوتی ہے نہ کچھ تو اس یہاں پہ حقوق ملتے بھی نہیں ہے عورتوں کو تو اس مشاعرے کے توسط سے ہمیں کم از کم یہ اتنا جاننے کو ملے گا کہ حقوق ہمارے بہت سے ہے اور اس شاعری میں ہموں نے بیان کریں گے مختلف زبانوں میں ہر کوئی اپنے زبان میں اپنے انداز سے اسے بیان کرے گا نوجوان نسل کے لیے یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوگا اس طرح سے ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں کوئی خاص ایسا احتمام نہیں ہوتا کہ آویرنس انہیں دی جائے اس مشاعرے کی توسط سے انہیں آویرنس بہت ملے گی گو کہ وہ نظم کی شکل میں ہو یا غزل کی شکل میں ہو یا شاعری کی شکل میں ہو لیکن آویرنس اس میں بہت ہوگی جی بلوستان میں اگر ہم خواتین کی شائری کو دیکھیں گے تو مہناز سے لے کر موجودہ دور کے مہناز سے لے کر گزناز سے لے کر آنی وہاں سے لے کر آج کے نوجوان شائرہیں یہاں پر آج بیٹھی ہوئی ہیں جو اس تسلسل کو لیے ہوئے اپنے حقوق کی بات اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم ابھی تک اس کنٹینیسی کا تسلسل ہے جہاں پہ درسلی نظام سماج ہو وہاں پر جتنی بندشوں اور رکاوٹوں کے باوجود بھی آج اس طرح کا شائر مشائرہ اور اتنی خواتین کی شرمولت اس بات کی دیتی ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کے لیے آج بھی سرگردہ ہیں اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اس طرح کی مشائرے یا مذاکرے یا اس طرح کی فنکشن ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کے لیے اور آج کا جو مشائرہ خاص کر خواتین کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں جو دینی چاہیے ہیں اور اسلام نے بھی خواتین کو ان کے حقوق دیے ہیں اور خاص کر پھر ہم جب اپنے قبائلی سسٹم میں دیکھتے ہیں یا دراز علاقوں میں دیکھتے ہیں تو وہ تو خواتین کی تعلیم کے بھی خلاف ہیں تو یہ اس طرح کی فنکشن اس طرح کی مشائرے اس طرح کی مذاکرے یہ لوگوں میں شہور و آگائی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حکومت بھی سرپرستی کرو فردن فردن یہ سے صلح چلتا رہے تاکہ نوجوان نسل کو زیادہ زیادہ آگائی ملے دیکھیں ایک تو بلوچستان ایک کسیر اللسانی صوبہ ہے پھر ان کا جو جو منتظمین تھے ان کا جو مشائرے کا موضوع انہیں رکھا تھا خواتین کے ساتھ سنفی امتیاز مثلا یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو امتیاز برتا جاتا ہے ویسے ان کا رول یا ان کے تمام چیزیں جو ایسا نہیں ایک ان کو الگ سے ٹریٹ کیا جائے مگر معاشرتی جو جو قدغن ہیں معاشرتی جو رواج ہیں جس کی وجہ سے خواتین کو اپنا رول ادا کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ خواتین ہمارے معاشرے کا برابر کا حصہ ہیں اس طرف متوجہ کرنے کے لیے مشائرے کا اتمام کیا گیا جس میں براوی بلوچی پشتو اور آزرگی تمام اردو زبان کے شاعروں نے اپنے اشار اسی حوالے سے سنائے بیسیکلی آج کے جو ملٹی لینگول مشائرہ ہے یہاں پہ یہ شرکتگاہ ہم نے اس کو ارگنائز کیا یہاں پہ اس کا مین پرپس یہ ہے کہ ہم ایک چوٹا سے اپنی طرف سے جو کنٹیبیوشن ہے سکسٹین ڈیز ایکٹیوزم کی حوالے سے وہ ہم شاعروں کے ساتھ یہاں پہ ملکے اس کے اوپر بات کرے وہ اپنی شاعری کی طرف اس چیز کو ایکسپریس کرے جو سکسٹین ڈیز ایکٹیوزم کی جو مین تیم ہے اس بار جنڈر بیسٹ وائلنس ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی پوئیرز ہیں یہاں پہ وہ اپنی شاعری کی طرف کیونکہ شاعری یا آرٹ یا لیٹریچر ان کی اپنی ایک کردار ہوتے ہیں معاشرے کے اندر اور کسی بھی ایشوز کو لے کر ان کو ایکسپریس کرنے کے لئے جی خواتین جتنی بھی ہے وہ تو ہم نے بہت ساری خواتین ہمارے یہاں پہ ہماری کمیونٹی بیس کی جو نمائندے ہوتی ہے ہمارے ارگنیزیشن کی اور ہماری سیول سوسائٹی کی ہمارے باقی لوگ یہاں پہ بیٹے ہوئے فامپس مسینگ و نیاری کی زت نہ دا سوال فامپس مسینگ و نیاری کی زت نہ دا سوال جارور غان کی روف گفتہ دا کمالی فامپس مسینگ و نیاری کی زت نہ دا سوال جارور غان کی روف بیپردارو مرے رہ گرکاری جارو کار بیپردارو مرے رہ گرکاری جارو کار فانار منہ جمائی دا سوال کینہ تمانگریناں بے خط بے خیال دیگردارو پانے ماں کو مسینگ و فانہ کہہ ست ددا پچاہ دا سوال دامسہ سے قید کرم باپ بول ایک کی ترکی مطکن نلان خیالے نیاری یکے کے خانہ نسلے او خانے فوئی نیاری یکے کے خانہ نسلے او خانے فوئی قومم گروہ ترقی بس اون ادا کرنا ہے نیاری ناک کے پو میں نیاری تاک کے دن نیاری تاک کے پو میں نیاری تاک کے دن ننکہ ارے اسے بو اوتا اور جمالی تحمید رکھل سارے بار آتشریح ہیں شکریہ